ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی کیمریج یونیورسٹری سے انہوں نے لاہ میں ایمفل کیا تھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے میں نے کہا بتائیے کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر میں نے کہا قانون پڑھ کے قانونی ٹراؤنزی گھر میں بھی استعمال ہوں گی شوہر اور ریپ پہلے تو سر چکرا گیا یہ بات بہت ڈھکی چپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بدمزاجیوں کی جو روٹ کاؤز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جسے کوئی نہیں کھولتا نہ کوئی ماں بتاتی ہے نہ کوئی استاد بتاتا ہے نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جا اور شوہر کو صرف یہ انڈسٹیننگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے ایسے میں عورت اور مرد کی مزاج میں چونکہ ایک قدرتی فرق ہے بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے مجھے اس سے جزا چاہیے صرف اپنی مرضی نہیں آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی کیونکہ وہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکے وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی تینشنز میں گرفتار ہے لہذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے تاہرے ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے تو اس کی توجہ لازمان باہر جائے گی وہ کہیں اور دیکھے گا ذمہ دار کون ہوگا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر نارواز زیادتی کرتا ہے اور بلکل بے رہم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے وہ تو نہیں پورا کرنا جسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بی بی کے درمیانی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا چاہے وہ عمل قوم لوت سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو یہ تو ناجائز ہے ہی لیکن فطرت کے دائرے میں اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشکت دی نا کتنی مشکت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں مثلا ہر شخص کا ائر کنڈیشنڈ آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بہت سے مرد سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشکت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے اور اس نے محنت کی اور بی بی کے لیے سارا آرام فراہم کیا کھانا پینا باقی ضروریات اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں ہے دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا نہ سئی لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو رازی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلح آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں اگرام مفینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناتیں سن سن کے جھومتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نات سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب انہ نے کہا ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جینون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رہم نہیں ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شہر اس سے مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پر لانت بجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خامند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روز ورہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوپریشن ہے تعان کا مطلب ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لا تعاط لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پر ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بساوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں کہ بی بی کرے ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس لیے آر لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں کیا کریں اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے یہاں شوہر کی ہم ہنڈڈ پرسنٹ اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں لہٰذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہیں فسالحات کانتات پر عمل کریں ان کے گھرے لو زندگی کے ففٹی پرسنٹ مسائل خود حل ہو جائیں گے آدھے مسئلہ یہی سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا